ہیلو گائنز کیسے ہیں؟ جوگندر پال چنل میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو بہت بہت سواگت ہے جیسا کہ تھم نیل سے ہی معلوم ہے اس کو میں پہلے لکھے رکھا ہوں بارہ ازار کا سات پردیسات کتنا ہوتا ہے سات ازار کا چھے پردیسات کتنا ہوتا ہے بیس ازار کا چھے پردیسات کتنا ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی دو ازار کا نو پردیسات کتنا ہوتا ہے تو چلیو اس کو سمجھتے ہیں ہمیں کئی بار پردیسات لینا بھی ہوتا ہے کئی بار پردیسات دینا بھی ہوتا ہے تو نمبر ایک پر چلتے ہیں بارہ ازار کا سات پردیسات تو ادھر لکھتے ہیں بارہ ازار گنا سات پردیسات سات پردیسات کا مطلب ہوتا ہے جیسا ادھر دیکھیں سات پردیسات ہے تو یہ جو ہے یہ ہے سو ہے تو سات بٹے سو اسی پرکار سے اگر چھے پردیسات ہے تو چھے بٹے سو اگر چھے پردیسات ہے چھے پردیسات برابر چھے بٹے سو اور یدی نو پردیسات ہے برابر نو بٹے سو تو یہ اس پرکار سے ہوتا ہے تو چھے لیے اس کو دیکھتے ہیں بارہ ہزار کا سات پردیس بارہ ہزار گناہ سات بٹے سو اس جیرو سے ایک جیرو ختم تو برابر ایک سو بیس گناہ سات برابر بارہ ستے بارہ کا پارہ ساتھ ہے بارہ ستے چوراسی چوراسی کے سامنے جیرو آٹھ سو چالیس تو بارہ ہزار سات پردیسات آٹھ سو چالیس روپے ہوتا ہے اگلا سوال سات ہزار کا چھین پردیسات سات ہزار گناہ چھین بٹے سو اس جیرو سے یہ جیرو سے ایک اتم برابر ستر گناہ چھین برابر سات کا پارہ چھین میں چلایا سات چھنگ بیالیس اور یہ جیرو اس کے سامنے آجائے گا سات کے سامنے جی رہا ہے سات چھنگ بیالیس اور یہ جیرو یہ چار سو بیس تو سات ہزار کا چھین پردیسات چار سو بیس ہوتا ہے اگلا نمبر تیسرا تیسرا نمبر پر پاتھ ہے بیس ہزار کا چار پردیسات کتنا ہوگا تو وہی فارمولا جو کا تو بیس ہزار گناہ چار بٹے سو اس جیرو سے یہ جیرو ختم اس جیرو سے یہ جیرو ختم تو برابر دو سو گناہ چار اس میں کوئی اتنا بڑا مسکل نہیں ہے جب دو سو گے آپ چار سو گناہ کرو گے دو چوکے آٹھ اور آٹھ کے سامنے دو جیرو برابر آٹھ سو آ جائے گا تو بیس ہزار کا چار پردیسات آٹھ سو روپے ہوتا ہے چوتھا نمبر دو ازار کا نو پردیسات کتنا ہوتا ہے چوتھے نمبر پر ہے یہ پہلا نمبر یہ دوسرا نمبر یہ تیسرا نمبر اور یہ چوتھا نمبر دو ازار کا نو پردیسات کتنا ہوتا ہے تو ادھر لکھیں گے دو ازار کا نو بٹے سو اس جیرو سے یہ جیرو ختم اس جیرو سے یہ جیرو ختم برابر بیس گنا نو برابر دو کا پاڑا نو میں چلیں گے دو نم اٹھارہ اور بیس والی جیرو اس کے اٹھارہ کے سامنے ایک سو سی تو دو ازار کا نو پرتیسط ایک سو سی روپے ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا پہلا سوال بارہ ازار کا سات پرتیسط تو یہ ایک سو بیس گنا سات برابر آٹھ سو چالیس روپے ہوتا ہے اگلا سوال تھا سات ہزار کا چھے پرتیسط کتنا ہوتا ہے تو سات ہزار کا چھے پرتیسط چہر سو بیس روپے ہوتا ہے اگلا سوال تھا بیس ہزار کا چھے پرتیسط کتنا ہوتا ہے تو بیس ہزار کا چھے پرتیسط آٹھ سو روپے ہوتا ہے اگلا سوال تھا دو ازار کا نو پرتیسط کتنا ہوتا ہے تو دو ازار کا نو پرتیسط ایک سو سی روپے ہوتا ہے تو یہ چار بات تھی چاروں بات زیادہ لمبی چھوڑی نہیں اسی پرکار سے اگر پردیسط نکال لاؤگا تو اسی پرکار سے نکل جائے گا کوئی زیادہ بڑا اس میں کوئی کام ایسا نہیں ہے یہ سادھان ہی بات ہے کوئی اتنی لمبی چھوڑی بات نہیں ہے تو امید کرتا ہوں یہ کہ یہ چیز آپ کو پسند آئی ہوگی تو چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو سیئر کریں اور بیل آئیکن کو آپ پریس کریں چونکہ ہمیں تھوڑا سی موٹیویسن مل جاتا ہے اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ چیزیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جائے ہد جائے بار